دس منٹ کی بھگدر اور دیکھتے ہی دیکھتے ماتم میں بدل گئی ہیلووین پارٹی ساؤتھ کوریا میں ہیلووین پارٹی کا خوفناک منظر 151 کی ہو گئی موت ساؤتھ کوریا کی راجدھانی سیول کے 58 میں ہیلووین فیسٹیول کا جشن بنانے کے لیے ایک لاکھ لوگ اکٹھا ہوئے تھے لیکن دس منٹ کے لیے بھگدر مچی اور 150 سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی دراصل ہیلووین فیسٹیول کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بھاری سنکھیا میں لوگ اکٹھا ہو گئے جس کے بعد وہاں سے نکلنے کے لیے شروع ہوئی دھکا مکی نے ایک حادثے کا روپ لے لیا جس جگہ پر حادثہ ہوا ہے وہاں گلی اتنی تنگ تھی کہ لوگوں کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا اسی وجہ سے کئی لوگ بے ہوش ہوئے تو کئی لوگوں کو ہارٹ اٹیک بھی آیا گلی اتنی پتلی تھی کہ ایمبولنس تک لوگوں کے پاس نہیں پہنچ پائی افرا تفری کے بیچ لوگوں کو سی پی آر دینے کی کوشش کی گئی تاکہ ان کی سانسیں واپس آ سکے لیکن اس کے باوجود 151 لوگوں نے دم توڑ دیا ساؤتھ کوریا میں تین سال بعد اس پارٹی کا آئو جن کیا جا رہا تھا کوویڈ نائنٹین کے قارن تین سال سے اس پارٹی پر روک لگائی گئی تھی اس بار ایک لاکھ سے زیادہ لوگ اس پارٹی میں ماسک اور ہیلووین کی ڈریس پہن کر پہنچ گئے تھے جیسے جیسے شام گہری ہوتی گئی اور بھیڑ بڑھتی چلی گئی اور حالات بگڑنے لگے بتایا جا رہا ہے کہ اس دوران پچاس سے زیادہ لوگوں کو ایک ساتھ ہارٹ اٹیک بھی آیا ہے بھگدر کے بعد کئی لوگ ابھی تک لا پتا ہیں سیول کمیونٹی سینٹر کے مطابق قریب ایک ہزار سے زیادہ مسنگ کمپلینٹ درج کرائی گئی ہے اس بھگدر میں مرنے والوں میں ویدیشی ناغرک بھی شامل ہے بتایا گیا ہے کہ ان میں اوزبیکستان چین اور نوروے کے 19 ویدیشیوں کی بھی موت ہو گئی ہے دراصل ہیلووین فیسٹیول کے دوران برائی کی جھاکیاں پیش کی جاتی ہے بڑے اور بچے بھوت پریت پشاچ کی ویش بھوسا میں تیار ہوتے ہیں اس دیوہار کو مرانے والے لوگ مانتے ہیں کہ اس سے برائی دور ہوتی ہے اور سکاراتمکتہ بڑھتی ہے لیکن اس بار ساؤتھ کوریا میں اس دیوہار کا جشن ماتب میں بدل گیا باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے جن ستہ نوڑ کو موسیقی